یوکرین بیواد کو لے کر حلچل بڑھی روز کے راسترپتی پتن نے ودیش منترے کے ساتھ کی بیٹھا بیہار میں تیج پرتاب یادم نے بتایا اپنی جان کو خطرہ وائی کیٹیگری سرکشہ کی مانگ کی کناڑا میں آباد کا لاغو شاندیپون ٹرک مارچ سے گھبرائے پی ایم جسٹس ٹروڈو نے اٹھایا قدم راجستان کے سی ایم اشوک کہلوت بولے دیش میں مہنگائی اور بیروزگاری کے حالات بسپوٹک ہو رہے یوپی ماں میں شروع ہوا تیسرے چرن کا رن یادم لینڈ میں آج شاہ اور یوگی کی ریلیا تو عوض میں زور لگا رہے ہیں اکنیش نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا میں روتا شروعات کرتے ہیں اتراخن بولٹن کی اتراخن میں سومبار کو لوگتندر کے مہا پر وہ میں یواؤں مہیلاؤں وردو سمیت ویبھن آیو کے ورگ کے مدداتاؤں نے اتصاہ کے ساتھ بھاگیداری درج کراتے ہوئے نرواشن آیو کے انصار لگ بھگ 65.1% مددان کیا اپنے مدادکار کا پریوک کیا وہیں نرواشن آیو کے مطابق سب سے زیادہ ہر دوار میں 74.67% اور الموڑا میں سب سے کم 53.1% مت پڑے وہیں چناؤں ختم ہونے کے بعد مکہ نرواشن آدھکاری نے کہا کہ راج میں قریب 80,000 آدھکاریوں اور کرمیچاریوں اور کیندری سرکشہ بل سمیتی کے سرکشہ کرمیوں کو نرواشن پرکریہ کو سفل بنانے کے لیے تینات کیا گیا تھا تو شانتیپورن طریقے سے متدان سمپن ہوا ہے اترہ کھڑ میں 65.1% متدان درج کیا گیا ہے بیتے دن شام 6 بجے تک سمیہ ودی تھی جس کے دوران متدان سمپن ہوا ہے وہ چاہے بڑے ہو بوڑے ہو ورد ہو یا پھر یوبا ہو سب ہی نے اپنے مت کا پریوگ کیا کافی اتصاہید بھی نظر آئے اترہ کھڑ میں سوموار کو لوگ تندھر کے مہا پر وہ میں یوبا مہلا ورد سمیت سب ہی آئیو برگوں کے لوگوں نے اپنے متدان کا پریوگ کیا اتصاہ کافی دیکھنے کو ملا لمبی کتاروں میں لگتے ہوئے سب ہی نے اپنے مت کا پریوگ کیا کووڈ پروٹوکال کا پالن کیا گیا ہے نرواجن آئیوک کے نصال بھگ 65.1% متدان کیا گیا ہے اور لوگوں نے اپنے متادکار کا پریوگ کرتے ہوئے اچھی سنکھیا میں متدان کیا ہے نرواجن آئیوک کے مطابق سب سے زیادہ حریدوار میں 74.67% اور الموڑا میں سب سے کم 53.1% ہی متدان پڑے ہیں خبر لکسر سے ہے جہاں بینہ کسی ہنسہ کے متدان پرکریہ سمپن ہوئی وہیں اس دوران خانپور کے گاؤں رائسی میں 90 ورش محلہ کلاواتی خود چل کر متدان استحل پہنچی وہیں اس دوران متدان کرنے پہنچی کلاواتی نے بتایا کہ سب ہی کو اپنے مت کا پریوگ کرنا چاہیے تو بردو نے بھی بڑی سنکھیا میں اور اتصا کے ساتھ متدان کیا ہے 90 ورش محلہ نے متدان کیا خود چل کر متدان کے اندر پہنچی لکسر سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے محلاؤں کی سنکھیا بھی کافی دیکھنے کو ملی ہے لکسر میں تصویریں دیکھ سکتے ہیں بڑھ چڑھ کر محلاؤں نے حصہ لیا تو وہیں پورش بھی پیچھے نہیں رہے تھنڈ کی وجہ سے سستر ہی صبح متدان کی رفتار لیکن جیسے جیسے دن چڑھا دھوپ نکلی ویسے ویسے لوگوں میں کافی جوش اور اتصا دیکھنے کو ملا لکسر سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ 90 ورش محلہ نے اپنے متدان کا مہدو سمجھتے ہوئے بوت پر پہنچ کر اپنی مت کا پریوگ کیا خبر چمپاوت سے ہے جہاں پر پانچ بجے تک 56.97 فیصدی متدان ہوا جس کے بعد متدان کیندروں کے مکھ گیٹ کو بند کر دیا گیا چھے بجے تک متدان کیندر کے بعد جو کیندر کے اندر موجود تھے انہی کو متدان کرنے کی انمتی ملی جس کے بعد پیٹھا سی نادکاری نے سبھی ای وی ایم مشینوں کو سیل کر دیا تو نردارت سمجھے میں ہی متدان کر آئے گئے اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ پریسر میں تھے انہی کو ہی اپنے مت کا پریوگ کرنے کی انمتی دی گئی اور بعد میں ای وی ایم کو سیل کر دیا گیا سرکشو بیوستہ دیکھنے کو ملی اور شانتیپورن طریقے سے اترہ خند میں چناو سمپن ہوا مارے یہاں ٹوٹل گوٹری جو تھے سا سو با سٹھ تھے اس میں سے پان سو اٹھ سٹھ یہاں پر مددان ہوا ہے سیونٹی پور پانٹ آئی پرسنٹ جس میں سے دو سو چلنگ بیگ ملائیں ہیں اور دو سو چوہتر پروس ملائوں کا پرسنٹی سیونٹی نائن پائنٹ پور اور پروسوں کا پرسنٹی سیونٹی پانٹ جیرو سیون یہاں پر رہا اور سیرین پرسنٹ میں سبھی مددان ات کرتا اترہ خند میں چودہ فروری کو ووٹنگ کے دوران موسم زیادہ تر جگہ پر ٹھیک بنا رہا لیکن پندرہ فروری سے پھر موسم کے بدلنے کے آثار بن گئے ہیں پہاڑی علاقوں میں با فر بارش اور برفباری کا دور دیکھا جا سکتا ہے ادھر چمولی جلے میں حال ہی میں جو برفباری ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھارت اور چین کی سیمہ کو جوڑنے والا ہائیوے گلیشیروں کے سڑک پر آنے سے بند ہو گیا ہے یہاں راستہ کھولنے کا کام چل رہا ہے تو آج جو منگلوار سے بھی چمولی میں برفباری فیرہونے کی آشنکاؤ کے بیچ یہ کام پر بھاویت ہو سکتا ہے تو چناؤ کے مدن نظر موسم ٹھیک رہا حالانکہ دوسرے دن یعنی کے آج منگلوار کو پندرہ تاریخ کو بپھر موسم خراب ہو رہا ہے بھارت چین سیمہ پر راستہ بادھت ہو رہا ہے اور موسم کے بدلنے کی سمبھاب نہ جھتائی جا رہی ہے بھارت چین سیمہ والے ہائیوے پر برفباری کی وجہ سے یاد یاد بادھت ہو گیا ہے ویدھان صبح چناؤ میں لالکوان کے متدان کا اتصاہ جم کر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک ایسا ہی نظارہ لالکوان ویدھان صبح سیٹ پر دیکھنے کو ملا جہاں بارات گھر کے باہر کھڑی تھی اور دلہن کو لے جانے کے لیے تیار تھی لیکن دلہن نے بارات جانے سے پہلے متدان کے اندر پر پہنچ کر پہلے متدان کیا اور اس کے بعد بارات کے ساتھ روانہ ہوئی تو لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو ملا ہے یو پی میں بھی پہلے چرڑ میں ایسی کئی تصییریں سامنے آئی تھی جہاں پہ دلہ اپنی بارات لے جانے سے پہلے متدان کے اندروں پر پہنچ ہو اور متدان کیا تو وہیں اترا کھڑ کے لالکوان سے بھی ایسی خبر سامنے آئی ہے جہاں پہ بارات دلہن کو لے جانے والی تھی لیکن اس سے پہلے دلہن نے اپنے مت کا پریوک کیا پھر بارات کے ساتھ گئی اترا کھڑ کی خبروں میں فلحال اٹھتا ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار